اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینلل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے باوڈ دی کرومیٹوگرافی جو کہ ٹیکنیک یوز ان سیل بیالوجی کا پانچھوہ لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ اور ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں جس کے تھوہ ہم جو ہیں وہ سیل کو گروہ کر سکتے ہیں یا سیل کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں یا سیل کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم سیل کی سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہم کچھ دیکھ چکے ہیں کچھ آگے دیکھیں گے ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس پرومیٹوگرافی ہے جو کہ سیل کے لیے سیل کے پارٹس کو الادہ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو پرومیٹوگرافی کیا ہے پرومیٹوگرافی جو ہے یہ ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم کلر مالکول کو کسی بھی پیپر کے اوپر یا کسی بھی ٹیوب وغیرہ کے اندر کسی بھی سالونٹ کے اوپر سپارٹ آگ کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کلر دیتے ہیں جن کے تو ہم انہیں الادہ کرتے ہیں سو اس کی اگر ہم ڈیفنیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفنیشن سے ہم ایزیلی اس کو انڈرسائن کر سکتے ہیں اس کی ڈیفنیشن یہ ہے یہ ڈیفنیشن یہ ہے ٹیکنیک یوز ٹو سیپریٹ ون آر مور ٹائپ ساف کلر مالیکیوز مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے طرح ہمارے پاس ایک ایک سے زیادہ کوئی بھی ایک کلر مالیکیوز ہیں سیل کے اندر ہیں یا کوئی بھی ہیں ان کو ہم ایزیلی جو ہے وہ الادہ کر سکتے ہیں اس میں عموماً کرومیٹوگرافی جو ہے وہ جس مطلب سیل کے پارٹس کو الادہ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے تو یہ پیگمنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں پیگمنٹس جو ہیں وہ کلر کو ہم کہتے ہیں تو یہ جتنے بھی پیگمنٹس ہوتے ہیں یوزلی پلانٹس سیل کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس کے پیگمنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ الادہ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے کرومیٹوگرافی جو ہے وہ جب بھی ہم کرومیٹوگرافی کرتے ہیں تو کرومیٹوگرافی کے دو فیز ہوتے ہیں کرومیٹوگرافی جو دو فیز ہوتے ہیں ان میں پہلا فیز جو ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں موبائل فیز اور سیکنڈ فیز جو ہوتا ہے that is known as stationary فیز جو موبائل فیز ہوتا ہے موبائل فیز کو ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں movable فیز movable فیز بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں جبکہ جو دوسرا فیز ہے stationary فیز اس کو ہم non movable فیز بھی کہہ سکتے ہیں اب ہمارے پاس جب بھی ہم کرومیٹوگرافی کرتے ہیں کوئی بھی کلر مالیٹو جو ہے وہ الادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک سالونٹ یوز کرتے ہیں مکسیر یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مکسیر ہونا چاہیے موبائل فیز کے لیے موبائل فیز میں جو ہم مکسیر یوز کرتے ہیں آئیدر وہ مکسیر ہمارے پاس لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے آئیدر وہ ہمارے پاس کیس بھی ہو سکتا ہے جبکہ اندھی آدھر ہینڈ اگر ہم stationary فیز کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس مکسیر جو ہے وہ اگر لیکوڈ ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر گیس ہے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر سالڈ ہے تو بھی ٹھیک ہے ان دونوں فیز میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کے مکسیر یوز کر سکتے ہیں اب کرومیٹوگرافی ہم کیسے کرتے ہیں کرومیٹوگرافی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی کلر مالیکیوز ہیں کوئی بھی پیگمنٹ بغیرہ ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پیگمنٹ کو ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ ڈالتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس کوئی ایک پیپر ہے اس کے اوپر ہم ڈال لیتے ہیں ان کو ڈالنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک سالوینٹ ہے کسی بھی ایک ٹیوب کے اندر گلاس کے اندر ایک سالوینٹ ہے ہم نے یہاں پر ڈالا ہوئے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو فلٹر پیپر ہے جس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پیگمنٹ یا کلر جو ہیں وہ سپارٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں اس پیپر کو اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں فلٹر پیپر کے اوپر وہ آ گئی ہیں تو اس کے لئے اب ہم اس کو سالونٹ کے اندر جب ڈپ کریں گے اس پورے پیپر کو اس طرح سے ہم جب سالونٹ کے اندر ڈپ کرتے ہیں تو یہ جو سالونٹ ہوتا ہے اس پیپر کے اوپر بائی دی کیپلری ایکشن رن کرتا ہے اور ڈیفرنٹ جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب وہ رن کرتے ہیں تو سب سے پہلا فیز موبائل فیز ہوتا ہے اس میں وہ جب رن کرتے ہیں آگے کی جانب جو مالیکیولز ہیں اس کے اوپر رن کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ سپارٹ یہاں پر کلر کے سپارٹ بناتے جاتے ہیں اور اسی طرح جب لازٹ ٹائم جب وہ اینڈ تک چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر رک جاتے ہیں اور وہاں پر بھی سپارٹ بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو فیز اس میں کمپلیٹ ہوتے ہیں اور اس کے طرح ہمارے پاس سپارٹ بن جاتے ہیں جن سے جو ہے وہ ہم دو ڈیفرنٹ کلر کے مالیکیولز کو الادہ کر سکتے ہیں فار ایک سمپل ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ کلر کے مالیکیولز پیگمنٹس کون سے ہو سکتے ہیں ایک جو ہے وہ ہمارے پاس کلورو فیل پیگمنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ کون جا کلر دیتا ہے جبکہ ہمارے پاس دوسرا پیگمنٹ ہے زنطوفل یہ ہمارے پاس کلر جو ہے وہ یلو دیکھا ہے اب ہم نے دونوں پیگمنٹ کو اس پیپر کے پیگمنٹ پیپر کو سب سے پہلے پیگمنٹ کے اندر ڈپ کیا ہے تو پیگمنٹ اس کے اوپر اب لگ گئے ہیں وہ ہمارا جو مکسچر ہے جس کے اندر ہم نے پیگمنٹ ڈالے گئے وہ اس کے اوپر اب سپارٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر ڈپ کردیے اب سالوینٹ جو ہے وہ کپلی ایکشن کے اوپر جب رن کرے گا تو یہ جتنے بھی پیگمنٹ ہیں اس کے اندر جب موبائل فیز ہوگا موبائل فیز میں وہ سالوینٹ اس کے اوپر رن کرے گا تو ہمارے پاس اس کے اندر جتنے بھی پیگمنٹ ہوں گے وہ کلر شو کرنا کلر جو ہے وہ شو کریں گے جب کلر شو کریں گے cyaley یہاں پر جو ہے وہ اگر وہ ییلو کلر شو کرتے ہیں اس سائٹ پہ وہ گرین کلر شؤ کرتے ہیں یہاں پر وہ يلو شؤ کرتے ہیں یہاں پر گرین شؤ کرتے ہیں ہم اس سے جوہے وہ ڈیترمنٹ کر سکتے ہیں کہ کہان پر جوہے وہ کلورافیل پیگمنٹ ہے اور کہان پر زینسدو آفیل پیگمنٹ موجود ہے اب یہ یوکثیر ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پیگمنٹ شامل ہیں یہ جوہے اس کی دو پراپٹیز ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو کون کونسی پراپٹی ہوتی ہیں ایک اس کی کیمیکل پراپٹی ہوتی ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ فیزیکل پراپٹی ہوتی ہے دونر کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیزیکل پراپٹی جو ہے اس کا ماس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور کیمیکل پراپٹی کے اندر اس کی سالوبیلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا جو ہے وہ کوئی بھی مالیبولز مکسچر کے اندر جتنا جلدی حل ہو جائے گا وہ اتنا ہی جلدی ہمارے پاس اپیر ہوگا جتنا جوہے وہ کسی بھی فیزیکل اس کا ماس جوہے وہ زیادہ ہوگا جس کا ماس کم ہوگا وہ ہمارے پاس ایزیلی جوہے وہ فاسٹر موو کرے گا سالوینٹ کا اندر اور ہمارے پاس اس کی اپیرنس اتنی زیادہ ہوگا اب جو کرومیٹوگرافی ہم کرتے ہیں ہم دو طریقوں سے کرومیٹوگرافی کر سکتے ہیں مطلب ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ کلر کے جو مالیکیورز ہیں ان کو دو طریقوں سے ایلادہ کر سکتے ہیں کرومیٹوگرافی کے تھرو اس میں ایک ہم پیپر کرومیٹوگرافی کر سکتے ہیں اور دوسری جوہے وہ کالم کرومیٹوگرافی ہے پیپر کرومیٹوگرافی کیا چیز ہوتی ہے پیپر کرومیٹوگرافی وہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک فیلٹر پیپر رہتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنا مکسٹر بناتے ہیں پیپر کرمیٹوگرافی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا یہاں پر مکسٹر موجود ہے مکسٹر کون سا ہمارے پاس جس کے اندر مطلب ہم جو ہے وہ کوئی بھی مالیکیولز جو الادہ کر رہے ہیں ان کا ہم نے مکسٹر بنائے ہوئے ڈیفرنٹ کلر کے مالیکیولز کا مکسٹر یہاں پر بنا ہوئے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک فلٹر پیپر لیتے ہیں اس کا ایک سائٹ جو ہے اس کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں ڈپ کرنے کے بعد یہ فلٹر پیپر کے سال ہمارا مکسٹر ہے وہ لگ جاتا ہے لگنے کے بعد ہم یہاں پر سپیشل سالویٹ جو ہوتا ہے سالویٹ جو ہے وہ ایک لیتے ہیں کوئی بھی سالویٹ یوزلی جو سالویٹ لیا جاتا ہے وہ ہیگزین لی جاتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو سپوٹڈ سائڈ ہے جو ہم ہمارا جس جگہ پر فلٹر پیپر کے اوپر مکسٹر لگا ہوا ہے اس کو یہاں پر ڈپ کرتے ہیں جب ہم اس کو یہاں پر ڈپ کرتے ہیں اس کے اوپر یہاں پر مکسٹر موجود ہے تو یہ مکسٹر کے ساتھ سالوینٹ جو اس کے اوپر رن کرتا ہے کیپلری ایکشن کے درہو جب رن کرتا ہے تو اس میں دو فیزز ہوتے ہیں سٹیشنری فیز کے اندر اس کے اوپر جب وہ رن کرے گا اور موبائل فیز میں وہ اس کے اوپر رکا رہے گا تو ان دو فیزز کے درہو ہمارے پاس یہ جو ہمارا سالوینٹ ہوتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے اور اپنا کلر جو ہے وہ اپیئر کرتا ہے جس کے طرح ہم ایزیلی دو مالیکولز کو ایک جوسے سے الادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پیپر کرومیٹوگرافی یہ جو پیپر کرومیٹوگرافی عام طور پر یوز کی جاتی ہے وہ دو چیزوں دو مالیکولز کو الادہ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے آپ اس میں شوگر کو بھی الادہ کر سکتے ہیں اور یہ ایمائنو ایسٹس کو ایمائنو 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 ا مطلب as a solvent کے طور پر جیل ڈالتے ہیں جیل ڈالنے کے بعد ہمارا مکسچر جو ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے مالیکیولز موجود ہیں اس کو ہم اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں ڈپ کرنے کے بعد جب ہم یہ مکسچر جو ہے وہ جیل جو موجود ہے سالونٹ جو موجود ہے کےپلری ایکشن کے طرح ہمارا سالونٹ اس مکسچر کے اوپر رن کرتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ سپارڈ بناتا جاتا ہے FR�ی AK jed stays in phase جو ہے جو رن کرتا ہے اور سیکنڈ پیز میں وہ رکا رہتا ہے اب سپارڈ بناتے ہیں اور سپارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کالٹم کے اندر اس طرح بنتے جاتے ہیں جب بنتے ہیں تو ہم آئیزیلی جو ہے وہ الادہ کر سکتے ہیں کسی بھی مالیکیولز کو اور اس میں جی چیزیں ہوتی ہیں ہم ایچاڈنگ ڈわیزrament وہäsident کو فائینڈ آ travelling کے ساتھ têmat کارلم کیونکہ ہم Uh ایزیلی میر بھی کر سکتے ہیں تو جب ہمارا مکسر اس کے اندر رن کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس جوہے وہ ڈیفرنٹ کلر پیئر کرتا ہے جن سے ہم جوہے وہ ایزیلی کسی بھی مالیکیولز کو الادہ کر سکتے ہیں اور یوزیلی یہ عام طور پر جو کالم کرومیٹوگرافی ہے اس میں پیگمنٹ جو سیپریشن ہوتی ہے پلانٹ کی اس کو ہم جوہے وہ الادہ کرنے کے لیے کالم کرومیٹوگرافی یوز کر سکتے ہیں سو یہ تھا about the chromatography آپ کو پسند آئے ہوگا thank you